جے نو سواندھے ماترہ کارتک آرین کچھ ان چنندہ ستاروں میں سے ہیں جن کی فلمیں دوہزار بائیس میں کافی اچھی ہٹ رہی تھی اب دوہزار تئیس ان کے سامنے ہیں اور دوہزار تئیس نیا سال ہی نہیں ایک نئی پریکشہ کی طرح بھی آیا ہے ان کی پہلی مووی اس سال کی شہزادہ ریلیز ہو چکی ہے اس کے جو ریویوز نکل کر سامنے آئے وہ ویسے بھی کئی لوگوں کے لیے بلدہ کان کھڑے کرنے والے تھے کہ بھائی کیا یہ مووی کیسی چلے گی کیا یہ مووی لوگوں کو پسند آئے گی اللہ ویکنٹ پراملوں سے اس کے کافی زیادہ کمپیریزنس ہو رہے تھے پلس اللہ ویکنٹ پراملوں کو ہندی میں ریلیز نہ کیے جانے کی پوری کوچشے بھی ہوئیں جس کے کاران ایک ورودہ بھاس ٹائپ کا کریٹ ہو گیا تھا شہزادہ کو لے کر تو پبلک اور لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر آپ ریمیک بنانے سے اوڈیجنل مووی سب اتنا ہی ڈر رہے ہو تو پھر آپ ریمیک بنا کے رہے ہو حالانکہ اب اس کا فیلنس کا کلیکشن میں نکل کر سامنے آگیا ہے کلیکشن اکے اکے ہی کہوں گا یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات مووی کا جو بجٹ ہے اس کے سامنے تو یہ کلیکشن مجھے تھوڑا سا کم ہی لگ رہا ہے اندر پانچ ایک پرسنٹ کم ہی لگ رہا ہے ذرا بات کر لیتے ہیں کیسا رہا ہے اس مووی کا کلیکشن اور ہٹ ہونے کے لیے اس مووی کو کیا کچھ کرنا پڑے گا وہ بھی سمجھ لیتے ہیں بھلو بلی ایٹو سے باکس اوڈس پر دھمال مچانے کے بعد کارتک آرین نئی فلم لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے شہزادہ دیویڈ دوان کے بیٹے رویڈ دوان نے ساؤت سٹار علو ارجن کے فلم الہوگنڈ پرمولو کا یہ ہندی ریمیک بنایا ہے اس میں کارتک کے علاوہ کرتی سینن پر اشراوال منیشا کوئرالہ رونیت روی راج پالیادہ سہیت کئی جانے مانے ستارے انہیں بھی اپنی ایکٹنگ کا جلوہ بکھی رہا ہے شہزادہ فلم تب ریلیز ہوئی ہے جب شاروخان کی پتھان اس سمجھ دھمدھم مچا رہی ہے دوسری طرف ہولی ویڈ مووی اینٹ مین بھی کاسی ٹکر دینے کے لیلیز ہو چکی ہے پہلے ہی کارتکارین کی فلم کو پتھان کی وجہ سے پوسپن کیا جا چکا تھا اور ہم ویکنڈ پر ایک کے ساتھ ایک ٹکٹ فری والا جو آفر بھی دے دی ہے لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی باکس آفیس کے اوپر شہزادہ کی رفتار دھیم ہی دکھائی دی رہی ہے چلی زرزال لیتے ہیں شہزادہ کی اپنین ڈے کلیکشن پر کتنے کروڑ روپے کی کمائی ہوئی ہے یا پھر ہی جو فری ٹکٹ والا پیترہ تھا یہ دھرہ کلترہ لے گیا اگر ہم لوگ فرسڈے کلیکشن کی بارت کریں تو کارتکارین کی شہزادہ کی ایڈوانس بوکنگ سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ فلم کی اوپنین ڈے پر کتنی کمائی ہونے والی ہے حالانکہ جو آکڑے سامنے آ چکے ہیں وہ کارتکارین کے لیے پریشانی والے ہو سکتے ہیں دھرہ کلترہ شہزادہ کی ایڈوانس بوکنگ نے کوئی خاص کمال نہیں دکھایا تھا بلکہ اس کو خراب ہی کہا جا سکتا ہے اس لئے ایڈوانس بوکنگ ماتر ستر لاکھ کے قریب ہوئی تھی جبکہ کارتکارین کی ہی ہٹ مووی بولوی ایٹو کی بات کریں تو یہ قریب سات کروڑ روپے تھی اب آپ یہی سمجھ جائیے کہ آگے کیا حالات ہونے والے حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شانیوار کو ویکنڈ اور مہاشی وراتری کے موقعے پر اچھی خاصی کمائی ہو سکتی لیکن فیلحال شکروار کو جو آکڑے سامنے آئے ہیں شکروار کی کمائی کے وہ قریب قریب سات کروڑ کے آئے ہیں مطلب کہ ان کا جو اپنین نے کلیکشن ہوا ہے وہ ماتر سات کروڑ روپے کا ہوا ہے کارتکارین شہزادہ کا میکرز نے جنتہ کو رجھانے کے لیے ایک شاندار آفر بھی چلایا انہوں نے ویکنڈ ریلیز پر ایک ٹکٹ کے ساتھ ایک فری کا آفر بھی دیا میکرز کا یہ پیترہ ہٹ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر شارعو خان کی پتھان نے گیم کھین دیا دراصل پتھان کے میکرز نے سترہ فروری کو ٹکٹ کے دام گھٹا دی پبلک کسی بھی سینما ہال میں ماتر ایک سو دس روپے میں یہ مووی دیکھ سکتی ہے کہ یہاں پر یہ بہت بڑا کھیل ہو گیا کیونکہ یہاں پر پبلک کسی سوچنا پڑے گا کہ وہ شہزادہ دیکھیں ہیں پتھان اب دیکھئے شہزادہ فلم کا جو بجٹ ہے وہ قریب قریب 80 کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے اس فلم کو ہٹ ہونے کے لیے قریب 90 کروڑ روپے کا تو نیٹ کلیکشن کرنا ہی پڑے گا گراوس کی دن میں بات ہی نہیں کر رہا ہوتا سب کچھ کاٹ پیٹ کے 90 کروڑ روپے جو کی فلحال مشکل نظر آ رہا ہے کہ ایسا خوب آئے گا لیکن آگے آنے والے سمائے میں مطلب کہ شانیوار اور رویوار میں کافی حد تک چیزیں بدل سکتی ہیں کیا پتہ کارٹی کے فین شاروک کے فینڈم پر بھاری پڑ جائے یہ فلم 3300 ریلیز ہوئی ہے اور آرسن ہر دن 9000 شوز اس کے چلنے والے ہیں شہزادہ کو لیکن یہاں پر صرف پتھان کو بھی پٹکنی نہیں دینی ہے بلکہ اسے ہالی ویڈ موی اینٹ مین کو بھی اپنے راستر سے ہٹانا پڑے گا اس مووی کے ایڈواز مکن دیڑ کروڑے قریب ہوئی ہے یہ فلم پہلے دن 10 سے 12 کروڑے روپے کمائی اور اس مووی کے جو آکڑے بتایا جا رہے ہیں کہ بھئی یہ مووی 10 سے 12 کروڑے روپے کما سکتی ہے اسے بھی قریب 1200 سکرنز پر ریلیز کیا گیا ہے تو اب دیکھنا دلچسپ یہ ہے کہ بھئی شہزادہ میں کارٹی کارن کیا ایک بار پھر سے 2022 کے اپنی سفلتہ کو دھورا سکتے ہیں یا اس بار ان کی پرکشہ اور زیادہ کٹھن ہونے والی جو ہی بولی وڈ سمجھ چکا ہے کہ ان کو پبلک کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا لیکن کارٹک آرین شاید اب کچھ گلتیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرے سوڈیو کو لات نہیں جائے